سب سے پہلے تو میں آپ لوڈ نیوز والوں کا شکریہ دا کروں گا کیونکہ میڈیا یہ ہے جو انسان کو مشکل سے نکالتا ہے جو حالات خراب ہیں آپ بھی جان رہی ہیں سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گے یہ ٹھیکہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا صدب اب کیا کیسے نکالیں گے اب دیکھیں نا یہ وام کتنی مشکلات ہیں ٹریفک بھی ہے عام شہرہ تو ہیں نہیں یہ ہاؤسپیٹل کی مصروف تنی شہر ہے تو یہاں پر ہر گاڑی نے گزرنا ہے یہاں پر جتنی مشکلات ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ماشاء اللہ یہ سارا کچھ کھوٹ کے چلے جاتی ہیں بعد میں اس کا کوئی نہیں سننے والا کہ یہاں پر آکے کسی نے اس کے مرمت بھی کرنا تو ہماری یہ ریکویس ہے کہ ٹھیکہ دار جو بھی ہے اسے آکے اسے پچھیں اس لڑک کو مرمت کروائیں فوراں تاکہ اس عوام کو اس عذیر سے نکالے براہ میربانی کر کے اور میں لوڈ نظر کا شکریہ دا کرتا ہوں بھائی صاحب یہ تو بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے یہ تو دنوں میں بن جانی چاہیے اور سالوں سے اس کی سننے والا کوئی نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سنے گا تبی نہ کر یہ ٹھیکہ دار صحیح ہوں گے تو یہ کریپشن ہے تو اور کیا ہے یہ لوگ سمجھے کہ کریپشن یہ ایک سب سے بڑی کریپشن یہ ہے ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں کریپشن ہے سب سے بڑی کریپشن کریپشن یہ ہے آپ نے مجھے ٹھیکہ دے دی ہے میں نے بعد میں نہیں پوچھنا کہ اب اس کو کیا 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 نہیں کیا پیسے میرے جے میں ڈالی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کر کے رہے ہیں تو یہ ساری صورتی اللہ آپ کے سامنے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیکے دار وہ ہونا چاہیے جو اس سے کاملی مکمل کریں اب آپ دیکھیں اسے پتہ نہیں آپ کا اپنی سنے مکمل ہونا ہے آئیے چچا کیا کہہ رہے ہیں آپ کتنے مشکل ہیں اس کی بدر سال ہو گیا یہاں یہ گڑے جو مریض آتے ہیں یہ آنکھوں کے مریض ہیں یہاں گرتے ہیں ان کو خدا کا خوف کیمرمن بھائی دکھائیے ذرا وہ ہمارے بزرگ بھی کتنے مشکل سے آ جا ان کو دہو یہ مریض آدمی ہیں آنکھوں کا مریض ہے یہاں گر گیا تو کون دمیدار ہے یہ جو حکومت کو سوچنا چاہیے ان ٹھیکے داروں کو سوچنا چاہیے جو گورنمنٹ کے ہیں پرائیویٹ کا تو کام نہیں ہے پرائیویٹ تو اتنا کامکار ہی نہیں سکتا یہ گورنمنٹ کے کام ہے ایسے کھڑے ڈالتا ہے ابھی کے ٹھیکے میں یہ ہوتا ہے یہ اس کو کریشنگ کی جائے مگر یہ نہیں کرتے چچا آپ کیا کرتے ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں کب سے یہ حالات دیکھ رہے ہیں سال ہو گیا کھول کے رکھا ہوئے کھول کے یہ ابھی ایک مہینہ ہوئے کھول کے رکھا ہوا پہلے اودھر تھا ابھی ادھر ہے پہلے اودھر تھا ابھی ادھر ہے انہوں نے جگہ جگہ تو کھڑے کی ہوئے ہیں اور یہ گیٹ کے سامنے کھڑا آئے گا جس کا کوئی صاحب ہی نہیں آپ کو ہم نے دیکھا آپ بہت مشکل سے وہاں سے گزر کے آئے ہیں یہی بات ہے جس کو نہیں رہی گیا آئے گا وہ تو کھڑے میں جا پڑے گا آپ ہسپیٹل آئے تھے آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے ہاں جی بلکور میں ہسپیٹل آئے ہوں علاج کے لیے کہ انہوں نے کل کا ٹیم دے گی یہ صورتحال کتنی پریشان دو مہینے سے بہت پریشان کر رہے ہیں کوئی اس کا ہسپیٹل کا کوئی ڈسٹیپلن نہیں ہے میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں سب کو باہر سے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے کوئی اندر سے یہ کوئی میڈیسن نہیں یوز کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں سب غریب لوگ ہیں سب کو باہر سے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں سارے یہ باہر سے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹریفک یہ دو مہینے سے ایسے ہی ہے کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی آنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سب پریشان ہے ٹریفک دکھائیے ہسپیٹل کے سامنے یہ صورتحال ہے یہاں پر کسی کے پیشنٹ نے پہنچنا ہے لوگوں نے یہاں پر آنا ہے گزرنا ہے کس طرح سے آنا جانا ہے مشکل صورتحال ہے اور یہ کسی ایک وقت کی بات نہیں ہے یہ یہاں پر روٹین ہے موسیقی